رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجھل کریم و سلطانه القدیم من الرسل خبیث المخبص الشیطان اللہین الرجیم و قبیلہ و نفخہ و نفسہ و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایزا لکن لزین آمنوا قالوا آمننا و ایزا خلو الی شیاتینهم قالوا اینا معاکم انما نحن مستحزی ہون صدق اللہم علانہ لیل عظیم و بلگنا رسول نبی کریم و نحن علی ذالک علم من الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہل لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم آبا و عزب الاندرش فاللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد و صحابے محمد مبارک و صلی وصل میں آج کا جو لیکچر ہے یہ کل ہی کا ایک حصہ ہے اور انہی سے ریلیٹڈ ہے اللہ فرماتا ہے کہ و ایزا لکن لزین آمنوا و آمنے اور ایزا آمنے جب لکو وہ ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں آمنے سامنے ہوتے ہیں یہ لکو کا منع ہے کن سے اللزین آمنوا ان سے جو ایمان لائے ہیں تو کالو کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لائے ہم مومن ہیں و ایزا خلاؤ خلاؤ منز جب خلوت میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں الہ شیاتین ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے تمام باطل فرقوں کو شیطان کہا ہے یہ دیکھ لیے جب وہ شیاتین کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب سے ملتے تھے منافقین تو جب وہ شیاتین کی طرف ہوتے ہیں تو کالو ان سے کہتے ہیں کہ انہا معاکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو وہ پھر آگے سے پوچھتے ہیں تو تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر ادھر نماز کیوں پڑھ رہے تھے مسجد میں تم حضور پاک کی محفل میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تم وہ صحابہ کرام کے ہاتھ کیوں چیم رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ انہا مانہنو مستحزیون وہ تو ہم مزاق اڑا رہے تھے یہ قرآن مجید ہے آپ خود جا کے تجمہ دیکھ لیجئے مسلمانوں ان منافقین نے جن کی تعداد تین سو کے قریب ہے جو بڑے امیر آدمی تھے غریب نہیں تھے باطل تقریباً امیر ہوتا ہے یہ سچ اور حق جو ہوتا ہے یہ ذرا غریب ہوتا ہے بچارہ کمزور اور غریب شروع سے آج سے نہیں شروع سے اور اگر اس کے پاس دولت بھی ہوگی تو یہ پھر بھی دولت مند نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ایک نکتہ رہے تھے بڑے بڑے مسلمان یہ امیر نہیں ہوتے کیا مطلب ان کے اندر وہ امارت والی وہ نہیں چیز ہوتی یہ پھر بھی خود کو غریب ہی سمجھ رہے ہوتے کہتے ہیں کہ دولت ایک ذریعہ ہے جنت کی طرف جانے کا ان کے نزدیک وہ صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے جیسے چھت پہ جانے کے لیے تم سریعہ استعمال کرتے ہو اب ان کی حالت یہ تھی کہ یہ صحابہ کرام کا مزاق اڑاتے تھے انہوں نے کیا کہا تھا صحابہ کو صفحہ یہ دیکھ لیے یہ بھی قرآن مجید ہے میں بار پر اس لیے کہتا ہوں قرآن مجید ہے تک کہ آپ یہ نہ کہ مولوی صاحب اپنی مرضی سے تشریح کر رہے ہیں نہیں اللہ استغفراللہ بہت بڑا گناہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں اور صحابہ کرام میں سی خاص طور پر بڑے صحابہ کو کہا جو چار صحابہ ہیں ان کو انہوں نے کہا یہ بے وکوف ہیں نعوذ بلہ یہ دیکھئے قرآن کہتا ہے صفحہ یہ بے وکوف ہیں تو اللہ تعالی نے ذرہ بر جو ہے وہ دیر نہیں لگائی فوراں صحابہ کو جاہل کہنے والوں اور صحابہ کو بے وکوف کہنے والوں کے خلاف آیت اتار دی اللہ نے فرمایا صحابہ بے وکوف نہیں ہے یہ جو بے وکوف ہیں جو صحابہ کو بے وکوف کہہ رہے ہیں یہ بے وکوف ہیں تو پتا چلا کہ اللہ تعالی صحابہ پر تبرہ پسند نہیں کرتا تو مسلمانوں یہ ذہن میں رکھنا ورنہ وہ جواب نہ دیتا اللہ اللہ نے فوراں جواب دیا حالانکہ یہ صحابہ کو بے وکوف کہہ رہے ہیں اللہ چھپ کر جاتا نہیں آیت اتاری ان کے بس نالج نہیں ہے یہ جاہل ہیں یہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہیں تو اس لئے زندگی میں یاد رکھنا جو دنیا میں جتنے سن رہے ہو تم بھی اور آپ لوگ بھی صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا وہ انجن کا پہلا ڈبا ہیں یاد رکھنا اور انجن کا پہلا ڈبا اگر انجن کے ساتھ نہ جڑا ہو تو پھر پچھلے سارے ڈبے کبھی منزل پہ پہنچ نہیں سکتے یاد رکھنا ان صحابہ کرام نے اپنا تن من دن سب کچھ محمد مصطفیٰ پہ قربان کیا ہے آج تمہیں ایک تقریف بھی ان میں سے آ جائے تو مسجد میں نہ ہو ہم تو جناب مولوی کی بات نہیں پرداشت کر سکتے نیمی صاحب کوئی بات کرے ہو بندہ مذہب چھوڑ جائے گا یقین کرے میں جھوڑ نہیں بورا اتنے پکے ہیں مذہب کے میں اگر کوئی بات کر دوں وہ بھی سچی ہو مسلکی ہو مسجد بھی چھوڑ جائیں گے مسلک بھی چھوڑ جائیں گے اور صحابہ کرام لوگ ان کے موں پہ تماتے مارتے تھے انہیں پتھر مارتے تھے انہیں گسیڑتے تھے گلیوں میں پھر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے ہم محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے وہ یار ان لوگوں کو ان کے بارے میں سچنا اور پھر بدری صحابی کہ جن کے بارے میں نازل ہو گیا کہ یہ جو کچھ کریں ان کو کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے یہ جملہ تمہارے لیے نہیں ہے بدری صحابیوں کے لیے جملہ ہے جو کچھ کر رہی ہے اللہ اکبر جللہ شان ہو تو یہ اسی کے لیے کہا جاتا ہے جس پہ نازل ہوتا ہے ہرے کے لیے نہیں کہا جاتا جس پہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا خلاف نہیں کر سکتا تو اب ان کی یہ چالتی ہے صحابہ آ رہے ہوتے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں رجلی مسلمانوں بچا کرو خاص طور پر ان لوگوں سے جو بہر زیادہ ہاتھ چومیں یہاں بچا کرو کچھ لوگ سب کے بارے میں نہیں کہا رہا ہے کچھ تو ما شاء اللہ ہوتے ہی نیک ہیں یہ جو عجیب قسم کا وہ بندہ ہوتا ہے ایسے بلاوجہ تریف کر رہا ہوگا بلاوجہ کر ریزن ہی کوئی نہیں بن رہی ہوگی ایسے لوگوں سے بچا کرو اب تو جونی صحابہ کرام آتے تو یہ کھڑے ہو جاتے یہ منافق جتنے کھڑے ہوگے ہاتھ چومتے صحابہ کے ایک دن صحابہ کرام دور سے آ رہے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے کہنے لگا عبداللہ بن عبیعی کہتا دیکھ کہتا دیکھ میں کیسے ان کا مزاق اڑاتا ہوں انہوں نے کہا اچھا قریب آئے ابو بکر صدیق کا ہاتھ چومہ کھڑا ہو گیا آپ نے شروع میں حضور کی حضور کا ساتھ دیا ہے کیا کہنے آپ کے وہ بچارے سادہ تبیہ دے وہ جواب زیادہ نہیں دیتے آپ گزر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بنو عطی کے سردہ کیا آپ کی تلوار مسلمانوں کو اوج ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچے نماز پڑھیں گے سارے کام مسلمانوں والے کریں گے لیکن یہ یاد ہوں اس لئے مسلمانوں تم نے کبھی لیڈر بھی بننا ہے تم اگر اپنی فیملی کے سر بنا ہو یہ چیزیں تمہیں تمہارے ساتھ ہوں گی یہ یاد رکھنا یہ ضروری نہیں کہ منافق حضور کے دور میں ہی تھے تم مزیری آزم بنو تم کسی قوم کے لیڈر بنو تم کسی جماعت کے لیڈر بنو تم کوئی کام کرنے لگو ان لوگوں سے واسطہ تمہیں پڑھے گا تو اس لئے یہ یاد رکھو کہ یہ لوگ کون ہیں اس لئے اللہ تعالی نے ان کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کافر کو دو آئیتوں میں بیان کیا ہے اللہ تعالی ان کا مذاکر آتا ہے دیکھ رہا اس آیت کو پڑھ کر سوامی دیانت نے ہم پر اعتراض کیا بھئے انڈیا میں لوگ پہلے لکھیں بھی بڑے زبر دستا ہیں ہمارا تو سارا سرمایہ انڈیا سے آتا ہے ہمارا تصوری بھی بھی ہے ہمارے استاد بھی سے بھئے پہلے انڈیا اور پاکستان کیا ایک ہی تو ہوتا تھا یہ سوامی دیانت نے اسلام کے مخالف میں بڑی تحقیقی کہتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے قرآن پورا پڑھا ہے اب دیکھو قرآن اس نے پورا پڑھا ہے لیکن ایمان نہیں لائیا یہ یاد رکی ہے قرآن پورا پڑھا ہے ایمان نہیں لائیا اللہ تعالی نے ایمان دیئے ہی نہیں اور ایسے ایسے اس نے اتراز کیے ہیں کہ میرا ایک لیکچر ہے میں نے اس کی پوری کتاب پڑھی پھر یقین جانی کئی جگہ میں خود چکھرا گیا یا اس کا جواب کیا بنے گا کیا اس نے اتراز کیا ہے شاید میں نے آپ کو پچھلے سال بتایا ہو اس نے بسم اللہ پر اتراز کیا سوامی دیانت نے کہاں لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پتا چلتا ہے کہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے قرآن پاک کیسے کہاں لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کہہ نہیں سکتا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو مسلمان تو اڑا کے رکھ دیں تو اس لئے کہتے ہیں کہ کتابیں سب کی وہی پڑھے گا جس کے پاس سامپ کے ڈسے ہوئے کا علاج کرنے کا تریاب ہو ہر آدمی ہر ایک کتاب نہیں پڑھ سکتا کہلے اس کے بس علم ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے کہ اس میں اس پہ تک کہتا ہے اللہ مزاق کرتا ہے یہ مزاق کرنا تو عام آدمی کے لئے شبہ نہیں ہے تو ایسے اللہ کو کیا مانا اور مسلمانوں اسے چھوڑو ہمارے بھگوان مانو سنیں اب آپ لوگ سنیں اللہ یستہذی او بہم اللہ تعالی مزاق ان کو ان کے مزاق کا جواب دے رہا ہے اور یہ بات یادہ کیے گا ہر ایک کے جب فائل بدلتا ہے تو فیل کا منا بدل جاتا ہے آپ مزاق اٹھاتے ہوں اور منا ہوگا اللہ تعالی ان کا استحضاء کر رہا ہے یہ اور ہے اس کا منا اور ہوگا اس کا منا ان کے استحضاء کا وہ جواب دے رہا ہے اب جیسے آپ کبھی اردو میں بولتے ہوں گے یار وہ سیڑ بیٹھ گیا مطلب اس کا دیوالیہ نکل گیا میرا دل بیٹھ گیا مطلب دل کام سے گیا یہ پرزہ صحیح بیٹھ گیا یعنی فٹ ہو گیا آپ نے بیٹھ بیٹھ ہے نا دیوار بیٹھ گئی مطلب دیوار زمین کے اندر دھس گئی یہ سب بیٹھ ہیں تو فائل کے لحاظ سے فیل کا منا ہوتا ہے اب آپ استحضاء کرتے ہیں منا اور ہوگا اللہ استحضاء کرتا ہے ان کے استحضاء کے لیے ایک پورا منصوبہ ہے جواب دینے کے لیے تو وہ کیا ہے اب ذرا سنیئے وَيَمُدْهُمْ فِي تُغْجَانِهِمْ ان کو کھینچ رہا ہے مدہ یمدوں کا منا کھینچنا فِي تُغْجَانِهِمْ ان کی سرکشیم ہے تُغْجَانی کا لفظ سنا ہوگا آپ نے جب کوئی چیز حد سے بڑھ جائے تو اس کو تُغْجَانی کہتے ہیں تو جب سلاب پانی سلاب کو آپ کہتے ہیں تُغْجَانی کیوں پانی کی ایک حد تھی کہ وہ دریاء کے دو کناروں کے بیچ میں رہے تو جب پانی دو کناروں سے آگے بڑھا تو کہا تُغْجَانی آگئی تو اس کی ایک سطحہ تھی پانی اس سطحہ پر رہے تو ٹھیک ہے جب یو یو کرنے لگا تو کہا تُغْجَانی آگئی تو تُغْجَانی حد سے آگے بڑھ جانا تو اللہ فرماتا ہے خدا پھر ان کو بھیل دے دیتا ہے ان کی سرکشی کہنا ہے چل کر کرتا چل کرتا چل تو لوگ یہ سمجھتے ہیں میری اولاد بڑی زیادہ ہے لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس دولت بڑی ہے میں جو بھی بزنس شروع کر رہا ہوں ہاں مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں یار اس کافر نے شروع کیا بڑا میلو گیا اس کے بچے بھی ہیں یار اتنے اولاد بھی اللہ اس کو دے رہا ہے آپ دیکھئے خیشتہ ہے اسے اس کی سرکشی میں یامہون وہ اندوں کی طرح اس کے اندر بھٹک رہا ہے یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں یامہون یعنی جیسے اندہ ہوتا اندے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے پاس سوٹی بھی نہ ہو تو اسے کوئی معلوم نہ ہو تو ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے تو یہ منافقین جو ایمان تو لے آئے ہیں حضور کے پیچھے نمازیں بھی بڑھتے ہیں ساری چیزیں ان پر لاغو ہیں لیکن ان کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے ان کو سرکشی یامہون تم پھرتے رہو خیشتہ تم حلد دے دیا ہے اس لیے کسی کی امارت کے اوپر حیران نہ ہوا کرو مسلمانوں اور اپنی غربت کے اوپر پریشان نہ ہوا کرو یادت نہ یہ جو المال ہے والبنون ہے یہ ٹرائل ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے بس اللہ سے دعا کیا کرو بیٹے ہیں جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اگر فرض کالو کہ تیرے پانچ بیٹے ہوں اور جب تیری عمر 80 سال ہو تیرے پانچوں کے پانچوں چھوڑ جائیں تو میرے پاس ایک سٹوڈنٹ تھا میرے پاس قرآن پڑھتے تھا بی بی ہیں اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ بچہ کوئی بھی پاس نہیں تو اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی بچوں کے اوپر فائدہ فائدہ تو اللہ کے بندوں سٹنے یہاں بیٹے ہو جن کی شادی ہو چکی ہیں بیٹی ہو بیٹا ہو اپنے کو کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہمیں بھروسہ کرنا ہے اس ذات پر جس نے بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا ہے ہماری حفاظت اور ہماری رکھوالی اور ہماری عزت وہ ہی کرے گا وہ ہی کروائے گا بس مسلمانوں یہ پکا باندھو کہ ہمیں ضرورت دنین کی بس دعا مانگو مالک مرتے دم تک آخر تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا باقی یہ بچے جو ہم پال رہے ہیں نا یہ بچی ہیں بچے جو پال رہے ہیں یہ ہم اس کے حکم سے پال رہے ہیں یا اللہ تُنہیں حکم دیا نے پال رہے ٹھیک ہے اس کا ہم سواب لے رہے ہیں بس اس لیت سے یہ کام کرو باقی ان سے کسی سے توقع مت رکھو تو سرکشی کے اندر جاؤ لگے رو اُلَائِكَ الَّذِي نَشْتَرَوُ الدَّلَالَتَ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے خرید لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تم نے ان کے بیچے نماز پڑھی تم نے تم لوگوں نے ان سے حکامات سنئے تمہوں نے ان سے قرآن سنا اس کے بعد پھر جا کے تم شیعاتین سے مل گئے اور تم نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی اللہ اکبر جللہ شانو پوچھو ایشیا کے لوگوں سے سرکار کیا ہے ہم سے پوچھو کہ ہم تو صرف صحابی کا نام سن گئی وہاں دھمال ڈالنے لگ جاتے ہیں آپ نے حضور کو چوما آپ نے حضور سے ہاتھ ملایا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اللہ اکبر جللہ شانو تو مسلمانوں یا یہ منافق لوگ حضور کے دور میں رہ کر اتنی بڑی ہدایت نے ملی اس کے بدلے میں انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا فما عربیت تجارتوں اس تجارت نے فیدا کوئی نہیں دیا انہوں نے سوچا تھا کافروں سے بھی فیدا مل جائے مسلمانوں سے بھی مل جائے گا تو دونوں کی طرف سے ہم فیدا اٹھاتے رہیں گے اللہ فرماتا فما عربیت تجارتوں ایسی تجارت نے ان کو فیدا کوئی نہ دیا وہ خدایت والے تھے ہی نہیں شروع سے ان کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ محمد مصطفیٰ سے کچھ ملے وہ تو آئے ہی حضور کے پاس اس لیے تھے تاکہ ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تلوار نہ چلے تلوار سے ہم بچ جائیں مسلمانوں سے بینفٹ لے لیں ہم ان کا تو مقصد یہی تھا شروع سے یہی تھا اس لیے اللہ فرماتا ہے ان منافقوں نے غلط سودا کیا ہے اب آگے دو مثالیں دے دیں اللہ تعالیٰ نے وہ سن لیجئے آج میں صرف تجمع ہی کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات مکمل ہو جائے ان کی مثل یہ جس کو آپ مثال کہتے ہیں ان کی مثل ان کی مثل مثل اس شخص کے ہے یہ کاف بیچ میں زائد ہے جس نے آگ کو جلایا ناراں آگ کا اب آگ کیسے جلاتے ہیں آپ پرانے لوگ سمجھیں گے آج بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے لائٹر دیتے ہو آگ جلائی وہ یوں پتھر کو دیتے ہیں آگ جلائی ٹھیک ہے لکنیوں کو پھونک مارکے آگ جلائی استوکد نارا آگ اس نے جو ہے وہ جلائی پھر جب عدات کمانا زیادہ روشنی ہو گئی ایک ہوتا ہے نور ایک ہوتا ہے دعون دعون سے عدات عدات بہت زیادہ روشنی کو کہتے ہیں سورج کی روشنی کو عدات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے چاند کی روشنی نورن ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ کم ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی ہے تو فَلَمَّا عدَات جب روشن ہو گیا اردگر زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ ان کے نور کو لے گیا زَحَبَا بان گیا تو باقی وجہ سے لے گیا چلا نہیں گیا اللہ لے گیا ان کے نور کو یعنی سارا ہی لے گیا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ زَحَبَا کے ساتھ بے جب آج ہے تو اس کا مطلب ہے ساری لائٹ لے گیا وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِن اور ان کو چھوڑ گیا تاریخی کے اندر لا یب سرون آپ کوئی نظر نہیں آ رہا کچھ نظر نہیں آ رہی یہی مثال ان منافقوں کی ہیں شروع شروع میں اسلام ملا انہوں نے اسلام دیکھا کالیمہ پڑھا انہوں نے یہ چیزیں ملی نبی کے ساتھ ارے نمازیں پیچھے پڑھی یہ چیزیں ملی فَلَمْ مَدَوْتْ مَحُلَوْا سانِ فَوَائِدْ انہوں نے لے لیے اچانک اللہ تعالیٰ نے سارا نور لے لیا وہ آپ نے دیکھ لیا منافقوں کے ساتھ پھر بعد میں کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن نام لے لے کے منافقوں کو اٹھا دیا پھر انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا مسجد کو بھی آگ لگا دی جائے اس مسجد کو ہی آگ لگا دیا اور اس مسجد کی جگہ کے اوپر آرڈر دیا یہاں روڑی پھینکی جائے سارے جگہ کا کچھنا یہاں پھینک دیا جائے تو حالہ اب آگے سُمُن بُقْمُن قُمِشن یہ کیا ہیں یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں یہ واپس اس کنڈیشن میں نہیں پلٹیں گے جس میں صحابہ کرام ہے یہ وہ ایمان نہیں لائے گے اب آپ دیکھیں یہاں آپ کو یہ واضح ہو گئی بات کہ جو آدمی اپنے عذاب کو استعمال نہ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کو عذر تسلیم کرتا ہی نہیں ہے حالانکہ یہ لوگ گونگے نہیں تھے حالانکہ یہ لوگ بہرے نہیں تھے حالانکہ یہ لوگ اندے نہیں تھے وہ تین سو آدمی اندے تھے کہ جو عہد میں لڑنے کے لیے گئے تھے کیا یہ بولتے نہیں تھے حضور کا احترام نہیں کر رہی اور حضور کی اصلیت کو تسلیم نہیں کر رہی اس لیے ان کو اندہ کہا جا رہا ہے اور یہ لوگ گونگے ہیں حقیقت بیان نہیں کر رہے منافقت کر رہے ہیں جھوٹ بور رہے ہیں ان سارے جس سارے سب کو گونگا کہا جا رہا ہے اور پھر یہ بھی کہہ دیا چونکہ حضور کی توہین کرتے ہیں اس لیے انہوں نے پلٹنا نہیں تو مسلمانوں جتنے بھی سنو رہے ہیں یہ یاد رکھنا جب حضور کی توہین ہو جائے گی نہ اور دمستہ ہو گئی پلٹنے کے چانسز ہی ختم ہو جاتے ہیں کافر کی توبہ کے چانسز ہیں مشرق کی توبہ کے چانسز ہیں منافق جو ہوتا ہے نبی کا گستاخ اس کی توبہ کے چانسز دروازے پر دے جاتے ہیں شیطان دیکھ لو اب شیطان آلہ کے کہتے ہیں بڑا علم ہے اس کے پاس بھئی خاک علم ہے اس کے پاس جب اس کو ڈانٹ پڑی اللہ نے نکالا تو آگے سے بے وکوف اللہ سے لمبی زندگی مانگ رہا بھئی پاغل تو توبہ مانگ اللہ سے کہتا مجھے لمبی زندگی دے دے اور زندگی بھی تب تک دے جب سارے مر جائیں اور مرنے کے بعد اٹھ جائیں تب تک مجھے دے اپنی طرح سے بڑی چلاکی چل رہا اللہ نے فرمانی ہے ایسا نہیں ہے تجھے یومیں وقتیں معلوم تک دیتا ہوں میں اس وقت تک ہے باقی تو دیکھو جب نبی کی گستاخی ہوتی ہے نا انسان کی مت ماری جاتی ہے شیطان تو چاہیے تھا توبہ کرتا پھر اس مقام کو پا لیتا کہہ رہا نہیں مجھے تُو لمبی زندگی دے دے تاکہ میں ساروں کو گمرا کروں رب نے فرمانی ہے جب دفعہ ہو جا تُو نے سجدہ بڑے کیے ہیں اس کے بدلے میں ہم تجھے لمبی زندگی دے دیتے اسے دے دی لمبی زندگی تو مسلمانوں یہ دیکھئے ان کے پلٹنے کے رستے بند ہیں اس لئے کچھ بھی تم سے جرم ہو جائے نبی کی توہین کبھی نہ کرنا بس یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر دربازے ہی بند کر دیتا ہے اسے اپنا محبوب بڑا پیارا ہے آخری بات سن لو آؤ کا سیبن یا مثال اس منافق کی اس بارش کی طرح سید کہتے ہیں سعوبن تو سید بارش میں نے سمائے جو آسمان سے ہے حد ہوگی ہے بارش جو آسمان سے ہے تو بارش آسمان سے ہی تو آتی ہے تو قرآن یہ کیوں کہہ رہے سید میرے سمائے بارش جو آسمان سے ہے تو یاد رکھنا کچھ ہے وہ نالج جو آپ یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں پھر آپ قرآن سے اور مولوی سے ٹکراتے ہیں وہ جب یونیورسٹیز سے پڑھ گیا اس کا نالج ہی اتنا ہوتا بیچارے نے دو سال تو پڑھا آپ کو کیا حق قرآن سمجھائے گا وہ وہ تو دو سال پڑھ کے یونیورسٹی میں پڑھا رہا اور ہم کم از کم پڑھیں تو آٹھ سال لگتے ہیں کم از کم پڑھیں تو اب وہ دو سال والا آپ کو کیا سمجھائے گا تو وہ تو یہی بتائے گا نا کہ سمندر پہ سورج بڑھتا ہے سورج گرمی پیدا کرتا ہے نیچے سے بخارات اٹھتے ہیں بخارات اوپر جا کر جمع ہو جاتے ہیں جب جمع ہوتے ہیں تو پھر پانی برستا ہے تو اس لیے پانی تو جو ہے وہ زمین سے برستا ہے آسمان سے تو ہوتے نہیں ہیں لیکن یاد رکھیے گا بارش زمین سے نہیں برستی آسمان سے برستی ہے وہ کیسے یہ آسمان کے اندر عرش کے نیچے ایک پورا جو ہے پورا سمندر ہے اصل میں پتہ ملوم ہے آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی اس لیے آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید آسمان یوں ہے اور ہم نیچے ہیں نہیں آپ ذرا دنیا سے سائیڈ پہ ہو کر پھر اپنی زمین کو دیں گا پتہ نہیں کہاں تہر رہی ہے آپ سمجھ جائے گی آپ کو آپ اصل میں یہاں ڈائٹ کر دیکھیں اچھا یار یہ اوپر سمندر ہو تو پانی اوپر سے تو پانی گر جائے تہاں نیچے تو وہ گر جو نہیں رہا نہیں پانی آسمان میں ہے زمین صرف اس کو سٹوریج کرتی ہے آپ یاد بارہاں آپ نے دیکھا ہوگا بادل نہیں ہوتا تو بارش ہو رہی ہے آپ بتا تیری کہاں گیا وہ فلسفہ جو سائیس تو بتا رہا تھا کہ نیچے سے بخارات اٹھتے ہیں بخارات اٹھ کے بادل میں جاتے ہیں میں بہت چھوڑا تھا انا انات اللہ سانگلہ حل رحمت اللہ اللہ وہ فوت ہوئے تھے اببہ مجھے سناتے تھے کہتے تھے میں ان کے جنازے میں تھا تو مفتی نیمی صاحب کہہ رہے تھے وہ دیکھ بارش ہو رہی ہے بادل کوئی نہیں ہے وہ نیک لوگوں کے ہوتی ہے اللہ پاہ آپ کو بھی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ آپ جب فوت ہوں تو یا تو بارش ہونے لگ جائے بغیر بادل کے اور یا تھنڈی ہوا چلنے لگ جائے وہ فشتوں کی آمد کا وقت ہوتا ہے یعنی دعا کیا کر اللہ کرم فرمائے اچھا تو یہ آسمان سے اچھا پھر ایک اور بات بتاؤ تم نے تو کہا کہ بارش جو ہے وہ نیچے سے پانی گیا تو ہوئی نہیں پھر یہ مجھے بتاؤ کہ اولے پھر کیسے ہوئے اولے تو نیچے سے اور نیچے سے گئے تھے کیا آپ نے پر بھیجی تھی نیچے سے تو پتا چلا نہیں کہ آسمان پر کچھ ہوا وہ سورج ہے اور سورج آسمان میں ہے پھر بھی بات صحیح ہے تو اس میں اندھیرہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ فرشتے کا نام ہے اور برک اس کا کوڑا ہے میں پھر سائنس کو پڑھنے لے گا مجھے میرا نبی جو کہتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بادل بارش برسا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں بجلی نہ چمکے یہ بجلی اس بادل کو توڑتی ہے حضور فرماتے ہیں یہ راد ایک فرشتہ ہے اس کے ہاتھ میں کورا ہے وہ کورا بھرک ہے جب وہ یوں مارتا ہے تو بادل کانپتا ہے پھر وہ نیچے برستا ہے یہی تکنالوجی جرمنی نے اور برطانیہ نے استعمال کی جب وہ آپ کو مسلوئی طور پر بارش دینا چاہتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ وہ نیچے سے گولا مارتا تھا ان کی بڑی بڑی کمپنیز تھی نیچے سے گولا مارتی وہ گولا بادل میں پھڑتا تو جہاں بارش نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ بادل برسنے لگ جاتا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ راد اور برک یہی وجہ ہے کہ جب یہ کڑک رہا ہو بجلی چھمک رہی ہو تو اس وقت پڑا کرو سبحان اللہ زی یصبر الراد بحمدہی والملائکہ من خیفتہی تو تم جتنی مرضی بجلی میں چلو گے وہ بجلی تمہارے اوپنی گرے گی ہاں اس کو دعا کو یاد کر لو جب بھی کبھی یہاں امریکہ میں بچے زیادہ ڈر جاتے ہیں بی بی ہیں زیادہ ڈرتی ان کو یہ دعا یاد کروا دو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ پڑنے والا پھر اس کے اوپر بجلی نہیں گرے گی اور چیزوں پر گر سکتی اس پر نہیں گر سکتی تو یہ دو شخص جو تھے اور پھر اور دیکھو ورادوں وبرک اس میں کلک ہوتی ہے اس میں بجلی ہوتی ہے اور یہ پانی اگر بچے بیٹھے ہیں سائنس جنہوں نے پڑھی ہے جب بجلی چمکتی ہے نا تو بجلی جب چمکتی ہے تو بادل کے اندر وہ اس پانی کے اندر نائٹروجن کو شامل کر دیتی ہے اور اس کا بجلی کا چمکنا نائٹروجن کو جب ایڈ کرا تو نائٹروجن جب ہوئی تو بانی اب جب برسے گا تو وہ پانی کے کترے پودوں کو بڑی جلدی ہمگا دیتے ہیں نائٹروجن جو رہا یہ غزہ ہے ان کی یہی وجہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پودے تیزی سے وہ آج جا کر دیکھنا آپ کے باہر اور لان میں یا یاد میں پودے آپ کو نظر آئیں گے ان پر چھوٹے چھوٹے آپ کو نے پودے نے پتے نظر آئیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ پچھلی بارش آئی تھی اس میں کرک بھی تھی وہ کرک میں نائٹروجن ہوئی یہ کلنڈش کا نظریہ ہے نائٹروجن شامل ہوئی اب جو ہی پانی نیچے برسے گا تو وہ آپ کے مرے ہوئے پودوں کو بھی زندہ کر دے گا اللہ اکبر جللہ شان ہو اب یہ دیکھو یہ صرف تین لفظ ہے ہمیں سائنس پینس میں سائنس پڑھو لیکن یہ یاد رکھنا تمام چیزیں تمہارے قرآن کے اندر ہیں یا جالونا سابیہ ہن وہ جب بجلی کرکتی ہے تو یوں اونگلیاں ڈال لیتے ہیں یہ دو بندے تھے منافق تھے جا رہے تھے ایک دم سے بجلی کرکنے لگی در گئے انہوں نے کانوں میں اونگلیاں دے لی اور کہنے لگے ہم اگر بچ گئے تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آئیں گے ہم چھوڑ دیں گے منافق انہی کے ہوگے رہیں گے اے اللہ پاگ ہمیں بچا لے انہوں نے اتنی نیت کی اللہ نے بچا لیا بجلی ان کے اوپر نہیں گری وہ ایک اور تھا نام اس کا عامر کے ایک عامر تھا وہ بجلی اس کو مار گئی تھی وہ بتمیزی کر کے گیا تھا تو یہ جب انہوں نے کہا فی آزانہم من السوائق سوائق سائقہ کی جمع ہے سائقہ وہ جو بجلی گرتی ہے اور جلا کے رکھ دیتی ہے حضر الموت اور موت کے در سے واللہ محیطم بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ گھیرنے والا ہے ٹھیک ہے یقاد البرک یختفو ابسارہم قریب کے وہ برک جو ہے اچھک لیتی ابسارہم ان کی آنکھوں کو کلما دولہم مشوفی ہے جب کبھی چمکا روشن ہوا واسطے ان کے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چاہت پر قادر ہے کیا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو شروع میں ہی منافقوں کو مار دیتا لیکن نہیں جب انہوں نے اسلام کو دیکھا اللہ نے موقع دے دیا لگے رو کرتے رو ایک دن آئے گا ہم تمہیں پکڑ لیں گے یہ تمہیں محلت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پہلے ہی انسان کو روک دے لیکن وہ تمہیں روکتا نہیں ہے وہ تمہیں چھوڑتا ہے شاید کسی زندگی کے کسی موڑ کے اوپر تجھے قرآن کی تجھے لفظ کی تجھے حدیث کی سمجھا جائے اور تو پلٹ آئے لیکن جب تو مسلسل وہی کام کرتا رہتا ہے پھر وہ تمہیں پکڑ لیتا ہے تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا طلب کیا گروہ پر بردگار عالم خیر وافیت دے دنیا کے اندر بھی سلامتی دے آخرت کے اندر بھی اور سلامتی دے دنیا میں بھی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین